اور یہ بھی ایک ان کا امتحان تھا آزمائش ہے کہ جس چیز سے انسان کو مومن کو روکا جاتا ہے پھر اس کی ابتلا اس کی آزمائش بھی اس میں کروائی جاتی ہے جس چیز سے روکا جاتا ہے وہی سامنے لاکر کھڑی بھی کر دی جاتی ہے کیا یا یہ مومن اس سے رکتا ہے یا نہیں چونکہ ایسے پارسا بہت ہیں جو ممنوع امور کا ارتکاب نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی پہنچ نہیں ہیں ان کی دسترس میں نہیں ہیں طاقت نہیں ہیں آجز ہیں یہ گناہ کرنے سے اس لیے نہیں کرتے یہ متقی لوگ نہیں ہیں یہ پارسا نہیں ہیں پارسا متقی وہ لوگ ہیں جس چیز سے ان کو روکا گیا ہے وہ ان کے مارز عمل میں بھی ابتلاہ میں بھی ہے اور پھر رکھتے ہیں اپنے ارادے سے اس کا ارتکاب نہیں کرتے یہ با تقوی انسان ہیں اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں نشا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے چونکہ ملتا نہیں ہے ان کو یہ نہیں ہیں با تقوی انسان قابل بروسہ انسان وہ انسان قابل بروسہ ہیں جنہیں نشا ملتا ہے لیکن نہیں کرتے ان کے سامنے دوسرے لوگ خریدتے ہیں بیجتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ بات اقوی لوگ ہیں ورنہ جن سے زبردستی کچھ چیزیں چھڑا دی گئی ہیں جیسے یہ طلاب ہیں ان سے بہت ساری چیزیں زبردستی جبری طور پر چھڑوا دی گئی ہیں اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم اتنے سال مدرسے میں رہے ہیں ہم نے نشے کو مو نہیں لگایا وہ اس لیے کہ نشا وہاں ملتا نہیں تھا آپ کو یہ اپنے اندر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بہت بہت اقویٰ ہیں بہت اقویٰ وہ لوگ ہیں جن کو ملتا ہے اور نہیں کرتے یا نامہرم نامہرم سے رابطہ رکھنا نامہرم کو نگاہ نہ کرنا یہ وہ امور ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے چونکہ نامہرم کے ساتھ رابطہ میسر نہیں ہے جیسے جیلوں میں قیدی ہیں مدرسوں کے طالب علم ہیں یا اور پابند لوگ ہیں جن کے اوپر ایک ڈسپلن ہے یا فوجی ہیں چھونیوں میں رہتے ہیں یہ نہیں کرتے نامہرم سے تعلق نہیں ہوتا کیسے تعلق رکھیں چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے لیکن وہ لوگ جو آزاد زندگی میں ہیں اور صبح و شام نامہرم ان کے سامنے ہیں اور پرہز کرتے ہیں یہ باتقوی لوگ ہیں اس لیے اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ جس چیز سے روکا جائے گا آپ کو اس کی ابتلا و آزمائش کا بھی موقع بنایا جائے گا کہ آپ انجام دیتے ہیں یا نہیں یہود کے ساتھ یہی ہوا ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار منع کر دیا گیا اور ہفتہ کے دن ہی مچھلی ساحل پہ آ جاتی تھی باقی چھے دنوں میں نہیں آتی تھی جب یہ مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے تھے وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ قَذَالِكَ نَابْلُوْهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ اللہ تعالی کا فرمان ہے قَذَالِكَ نَابْلُوْهُمْ اس طرح ہم آزماتے ہیں فاسقوں کو اس طرح آزماتے ہیں فاسق کو پرخنا مومن سے الگ کرنا کہاں ممکن ہے پابند مول میں نہیں فاسق اور مومن میں فرق ہوتا ابتلا میں فرق ہوتا ہے یہ جب مارز ابتلا میں جاتا ہے وہاں پر فاسق اور مومن میں فرق ظاہر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے مومن اور فاسق آفتے کے دن مشخص ہوتے تھے مسلمانوں کے مومن اور فاسق جمعہ کے دن مشخص ہوں گے عیسائیوں کے مومن اور فاسق اتوار کے دن معین ہوں گے جمعہ کے دن بہت سارے کام ممنوع ہیں اگر وہ ارتکاب کیے ہیں جیسے ہو رہا ہے ابھی جمعہ کے دن مومنوں کو مسلمان مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہود کی طرح مبتلا کیا ہے کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ان کے گاک آتے ہیں مثلا جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں ان کے گاک جمعہ کے دن آتے ہیں مچھلیاں جمعہ کے دن آتے ہیں اور جمعہ کے دن اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب ندائے جمعہ آئے تو دکان بند کر دو کاروبار ترک کر دو گاک کو باہر نکال دو ایک طرف سے جمعہ کو پابندی ہے کاروبار پر دوسری طرف سے سارے گاک جمعہ کے دن آتے ہیں مارکیٹ میں یہی ابتلا ہے یہی پہ آزمائش ہے مومن اور فاسقی یہود ہیلا کرتے تھے ہیلا یہ کرتے ہیں کہ سمندروں سے نہریں بنا کر نالیاں بنا کر دریاں سے ہاؤز بنائی ہوئے تھے اور ہفتے کے دن نالیوں میں مچھلیاں ہاؤزوں کے اندر آ جاتی ہیں اور ہفتے کے دن وہ نالیاں بند کر دیتے ہیں جب مچھلیاں ہاؤز میں جمعہ ہو جاتی ہیں تو یہ نالی بند کر دیتے ہیں کہ واپس دریاں میں نہ جا سکیں اور پھر اتوار کے دن ہاؤز سے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اپنے تین انہوں نے چلاکی کی ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی صرف مچھلی پھسائی ہے اور اتوار کے دن مچھلی پکڑ لی ہے خب یہی کام مسلمانوں نے ہیلے یہود سے سیکھے ہیں جمعہ کے دن یا دیگر احکامِ الہی کو پائمال کرنے کے لیے یہ حربیں استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ آپ پوچھیں ان یہود سے یہ بڑے دیندار بنتے ہیں اور دعوے رکھتے ہیں کہ یہ قدیمی مومن ہیں یہ قدیمی دیندار ہیں یہ پرانے دیندار ہیں اور یہ زیادہ انبیاء کے ماننے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہفتہ کے دن وہ بستی کیا کرتی تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي قَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَعْتِهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ قَذَالِكَ نَابْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ این جمعے کے وقت مہمان آ جانا جمعے کے وقت سسرال کا آ جانا جمعہ کے دن دوستوں کا آ جانا یہ وہی مچھلیاں ہیں جو اللہ مومن کے گھر میں بہج دیتا ہے یہ پتا چلے کہ یہ فاسق ہے یا مومن ہے اگر یہ مہمان آ جاتے ہیں جمعہ میں نہیں آئے مہمان آ گئے تھے جمعہ میں نہیں آئے دوست آ گئے تھے جمعہ میں نہیں آئے سسرال آ گئے تھے جمعہ میں نہیں آئے بچوں نے کہیں جانا تھا یہی وہ مچھلیاں ہیں جو اللہ ابتلا کے لئے بیج دیتا ہے ہافتے کے دن بھی آ سکتے تھے سسرال لیکن ہافتے کے دن ان کے آنے سے مومن اور فاسق میں فرق نہیں بات پاتا چلتا یہ گاہ ختم جمعہ کو آئے این نماز جمعہ کے وقت گاہ کائے بڑا آرڈر لے کر اور اب مومن کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے یا اپنے کاروبار کو مانتا ہے پھر ہیلے بھی کرتے ہیں گاہ پھسانے کے لئے مثلا مالک جمعہ میں آ جاتا ہے نوکر دکان کھول کے بیٹھا رہتا ہے بعض اس طرح سے کرتے ہیں حوز بنایا ہوا ہے گاہ پھسانے کے لئے اور کسی نہ کسی طریقے سے حکم خدا کو بائی پاس کرنا ہے